اسلام آباد کے ڈیوٹی جج جوڈیشل مجسٹریٹ نے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شہباز گل کی حوالگی کی روپ کار جاری کر دی عدالت نے سپریٹینڈنٹ اڈیالا جیل کے نام روپ کار جاری کیے اور حکم دیا کہ ملزم شہباز گل کو تفتیشی افسر تلت محمود کے حوالے کیا جائے جبکہ دوسری جانب سابق وزیر آزم و پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے اپنے چیف آف سٹاف شہباز گل کو جسمانی ریمانڈ پر دینے سے روکنے کے لیے ایڈیشنل چیف سیکرٹری اور انسپیکٹر جنرل پولیس جیل خانہ جات کو احکامات جاری کر دیئے ذرائع کے مطابق عمران خان نے حکم دیا ہے کہ ایمرجنسی پیدا کر کے شہباز گل کو فوری راولپنڈی کے کسی سرکاری اسپتال بھیج دیں تحریک انصاف کے رہنماں عصد عمر کا کہنا ہے کہ ماحول بنایا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف نے فوج کے خلاف مہم چلائی تحریک انصاف نے کوئی مہم نہیں چلائی سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی عصد عمر نے مطالبہ کیا کہ جہاں پر شہباز گل کو رکھا جائے اس جگہ کا سب کو پتہ ہو یقین دہانی کرائی جائے کہ شہباز گل پر تشدد نہ ہو اس موقع پر فواد چودری نے کہا کہ پاکستان کا دو نمبر وزیر دفاع سب سے بڑی جواد کو فوج مخالف کہہ رہا ہے یہ کس کی خدمت ہے جبکہ وزیر دفاع خواجہ عاصف کا کہنا ہے کہ اداروں کے خلاف جس طرح گھناؤنی مہم چلائی گئی کوئی بھی محبے وطن پاکستانی نہ برداشت کر سکتا ہے نہ سوچ سکتا ہے پی ٹی آئی سوشل میڈیا وارئیرز کے ساتھ اٹھارہ بہارتی اکاؤنٹس بھی مہم میں شامل ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور سینیٹر فیصل جعوید خان نے بھی چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کے چیف آف سٹاف کے بیان کو بڑی غلطی قرار دے دیا واضح رہے کہ گزشتہ روز عمران خان نے بھی نیجی ٹی وی کو انٹرویو کے دوران اعتراف کیا تھا کہ شہباز گل کا بیان غلط تھا اور ان کے بیان سے فوج میں اکسانے کا تاثر ہے انہیں یہ بیان نہیں دینا چاہیے تھا بعض ازا پی ٹی آئی سندھ کے صدر علی زیدی نے بھی شہباز گل کے بیان کو غلط قرار دیتے ہوئے کہا کہ شہباز گل نے غلط بات کی لیکن عاصف ذرداری اور نواز شریف نے بھی بیانات دیئے ان کو کیوں جیلوں میں نہیں ڈالا جا رہا موسیقی